بسم اللہ الرحمن الرحیم بے انگلیش پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھے خبر ہے کہ آج کے بعد اس چینل کے اوپر آپ کے لیے آئیں گی لیکچر آفٹر لیکچر ویڈیوز آفٹر ویڈیوز جس میں آپ کو ایڈیمز کریکشن ایسے مورڈن پروز نوول اینڈ اپلیکیشن ایچ اینڈ ایوریتنگ کی ایک مکمل سیریز دیکھنے کو ملے گی جس کو اچھے طرح سے ریڈی کر کے آپ اچھے نوول پیپر میں لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیوز میں ہم کیا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیوز میں ہم کریں گے لیکچر نمبر ون سٹارٹ لیکچر نمبر ون کے اندر سیریز کون سی ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس ہے ایک ایڈیمز کی کمپلیٹ سیریز ایڈیم کی سیریز کے اندر ہم آپ کو موسٹ ایمپورٹنٹ ون ہنڈرڈ ایڈیم کروائیں گے نہ صرف ایڈیم دیں گے ان کو سمجھائیں گے بھی اور ایزی سنٹینسز بھی آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے کہ آپ نے بس ایک نوٹ بک لینی ہے ایک پین لینے ہے ان کو ڈیلی پس پر نوٹ کرنے ہے اور یاد بھی کرنے ہے اگر آپ مجھے چک کرونا چاہتے ہیں تو آپ بے شک مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں میں چک کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے صحیح لی کہا ہے اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں کی ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر پانچ ایڈیم ہمارے پاس ایک بلیک شیپ ایک بد کردار شخص ایسا کردار جو فیملی کو دوستوں کو خراب کرتے ہیں اس کو بد کردار شخص کہتے ہیں ہر فیملی کے اندر ایک ایسا کردار ضرور ہوتا ہے جو فیملی کا نام بدنام کرتا ہے آپ کے گھر میں بھی ایسا شخص تو نہیں نا یار بون آف کنٹینشن این ایپل آف ڈسکارڈ لڑائی کی اور جھگڑے کی وجہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے یہ پرسن ہوتا ہے یا کوئی جگہ ہو سکتی ہے جو اب میشہ کسی نہ کسی کے لیے لڑائی کی وجہ بنے ہی ہوتی ہے دس پیس آف لینڈ is a بون آف کنٹینشن این ایپل آف ڈسکارڈ بیٹوین ٹو فرینڈز یہ دو ایڈیا میں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو آپ نے ایک ہی لکھنے ہیں جو ابھی ان میں سے آئی ایک ڈارک ہورس ایک چھپا رسطم ان کو پتا ہے چھپا رسطم ایسے پرسن کو بولتے ہیں جو لگتا تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ وہ نہیں تھا جو دکھ رہا تھا جیسے ہمارے کمینے دوست ہوتے ہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پڑھتی نہیں ہے لیکن جب ریزلٹ آتا ہے تو ہاں پتا چلتا ہے بھئی ٹوپ کی ہے بغیر تو نے ایک کیٹسپا ایک آلہ شخص ایک آلہ اہمیت کا شخص یعنی کہ کسی کا رائٹھ ہند جس کو ہم بولتے ہیں تو ڈارک ہورس کا ایڈیم آپ دیکھ لیں ایک ڈارک ہورس کا ایڈیم ہے می فرینڈ پرووڈ ڈارک ہورس اینڈ کیم فرسٹ ان اینوال ایگزیمنیشن میں دوست ایگزیمن فرسٹ آیا ہے اور اپنے آپ کو اس نے کچھپا رسطم ثابت کیا ہے کہ بھئی ہم کیٹسپا کے لیے مارے پاس ایڈیم موجود ہے اسلام اپنے بوس کا ایک اہم شخص ہے اس کا رائٹ ہند ہے بوس کوئی بھی کام کہے ہوگا ہے نہیں کرتا بھئی ایڈیروس کے بالبل بچنا ہی ہیڈی ایڈیروس کے اندہ کار ایکسیڈنٹ کار ایکسیڈنٹ میں وہ بال بال حادثے سے بچا نیکسٹ فائیو ہے ای مین اف لیٹرز ایک پڑا لکھا شخص تو لاما اقبال ایز ای مین اف لیٹرز لاما اقبال جو ہے وہ ایک پڑا لکھ شخص ہیں اب اس کو واز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں نو پرابلم ای مین اف پارس اعلی شخصیت کا حمل شخص یا اعلی صلاحیتوں کا مالک جیسے کہ ٹیپو سلطان مین اف پارس ٹیپو سلطان جو ہیں وہ ایک اعلی صلاحیت رکھنے والے شخص تھے اباب بورڈ بغیر شک کے ایسی چیز جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اس کی امانداری پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس آل اینڈ سنڈری آل اینڈ سنڈری کا مطلب ہوتا ہے ہر خاص اور عام آل اینڈ سنڈری کیم ٹو اٹینڈ دا پارٹی غریب ہو یا امیر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا جب یونٹی ہوتی ہے تو ایک اتحاد قائم ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ محمد اقبال نے ہی فرمایا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو ایک ہی چیز جو ہے وہ آل اینڈ سنڈری کو آبستہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس ایپل پائی آرڈر ایک ترتیب میں ہونا اور ایک آرینج میں ہونا چیزیں ایسے بھی آرینجمنٹ میں ہو تو ہی اچھی رکھتی ہیں بکس آن ٹیبل آر ایپل پائی آرڈر کتابیں میز پر جو ہیں وہ ایک ترتیب میں پڑی ہوئی ہیں تو یہ آپ کے ٹین ہو گئے ہیں نیکسٹ فائیو ایٹ لارج ایک ازاد یا کھلم کھلا یعنی کوئی شخص جو کہ ازاد پھر رہا ہو یا کھلم کھلا گھم رہا ہو تو دکیلر اس ٹیل ایٹ لارج کاتلوی تک جو ہے وہ ازاد ہے پکڑا نہیں گیا بھائی انصاف سو رہا ہے قانون سو رہا ہے انصاف نہیں مل رہا اس لیے ایٹ ڈیگرز ڈران دشمنی ہونا یا ان بن ہونا نیس ٹو فیملیز آر ایٹ ڈیگرز ڈران وید ایچ ادر یہ دو فیملی کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے بھائی چھوٹی سی زندگی ہے تو صلاح کر رہی نہیں چاہیے ایڈ الیونت اور این وقت پر این موقع پر ہی کیم ٹو سیو می ایڈ دی الیونت اور بلکل این موقع پر ہی مجھے بچانے ہے چولو شکر ہے آت ہو گیا ہے جان تو بچی این آئی واش نظر کا دھوکہ یا سراب آپ کا باتہ ہے کہ سراب بولتے ہیں ایسی چیز کو اگر آپ گرمیوں میں کبھی سفر کیا ہو روڈ کے اوپر آپ دکھنے میں لگتا ہے کہ دور سے سڑک کے اوپر پانی گرا ہوا ہے لیکن جب نزدی جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا نظر کا دھوکہ سبت ہو جاتا ہے اس لیے کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز جو کہ لگتی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتی نہیں ہے تو اس کم کہتے ہیں نظر کا دھوکہ جس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں نا خواہشات کا خواہشات کا بیابان سراب جیسا ہوتا ہے تو الیکشنز ان پاکستان آر این آئی واش الیکشن پاکستان میں نظر کا ہی دھوکہ ہے اے رویل روڈ کہتے ہیں ایک آسان اور سیدھا راستہ تو آپ کا پتہ ہے تیریز نو رویل روڈ سکسیس کامیابی کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا کوئی شوٹکٹ نہیں ہوتا تو بھائی سٹرگل کریں اور اپنے کامیابی کو حاصل کریں تو یہ آپ کے ففٹین ایڈیمز تھے ایک لسٹ میں نے یہاں پہ الگ پھر آپ کو دے دی اگر آپ اس کے اندر اپنا سنٹینس بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم آپ کر سکتے ہیں ان ایڈیمز کو آپ اپنے ڈائرے پر نوٹ کریں اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم لسٹ اے کا پارٹ ٹو دیکھیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ نیکسٹ